اسلام علیکم آج کا ہمارا ٹاپک ہے بیالوجیکل میتھرڈ اب کسی بھی بیالوجیکل پرابلم کو سالو کرنے کے جو سٹیپس ہیں ان کو ہم بیالوجیکل میتھرڈ کہتے ہیں سٹیپس ٹو سالو ایک بیالوجیکل پرابلم اس کارڈ بیالوجیکل میتھرڈ اب سائنس ایک سسٹیمٹائزڈ نالج ہے ایک ارینج نالج ہے جو کہ بیس کرتا ہے ایکسپریمنٹل انکواری پر یعنی کوئی بھی انفرمیشن جب تک اس پہ تجربات کر کے اس کی تصدیق نہ کی جائے وہ سائنس کا حصہ نہیں بن سکتی اور بیالوجیکل میتھرڈ کا یعنی جو پہلا سٹیپ ہے وہ ہے ابزرویشن ابزرویشن چانس ابزرویشن ہو سکتی ہیں یعنی ایکسٹینٹل ابزرویشن ہو سکتی ہیں بیالوجیکل پرابلم کے بارے میں اب ہم ابزرویشن پانچ سینسیز کے مدد سے کرتے ہیں ویجن، ہیرنگ، سمیل، ٹیسٹ اور ٹچ ابزرویشن دو طرح کی ہوتی ہیں قوانٹیٹیٹیو ابزرویشن اور کوالیٹیٹیو اب کوالیٹی یہ کسی چیز کی کوالیٹی ہوتی ہے جبکہ یہ کوانٹیٹی ہوتی ہے مثال کے طور پر اگر میں آپ سے کہوں زیادہ انڈے لے آؤ تو یہ زیادہ انڈے دو لوگوں کے لئے تو چار انڈے بھی زیادہ ہوں گے جبکہ اگر پوری فیملی ہے تو شاید ایک درجن انڈے بھی اس کے لئے کم ہو تو یہ زیادہ کیا ہے quality ہے اور اگر آپ سے کہیں دو درجن انڈے لے ہیں تو یہ کیا ہے quantity ہے تو quantity observation more accurate ہوتے ہیں جبکہ یہ less accurate ہوتے ہیں یہ variable ہوتے ہیں یعنی change ہوتے رہتے ہیں دو درجن چار درجن پانچ درجن جبکہ زیادہ انڈے کتنے زیادہ اس کا یہ not variable یہ change نہیں ہوتے یہ measurable ہیں دو درجن آپ اس کو measure کر سکتے ہیں یہ not measurable یہ ان کو measure نہیں کر سکتے recorded in numbers ان کو numbers میں record کر سکتے ہیں دو درجن یعنی 24 سنڈے not recording numbers ان کو آپ record نہیں کر سکتے numbers میں زیادہ انڈے آپ ان کو record نہیں کر سکتے اس کی مثال ہے the boiling point of water is 100 degree centigrade and freezing point is zero تو boiling point کے لئے ایک number دے دیا گیا 100 اور freezing کے لئے zero جبکہ اس کی مثال کیا ہے boiling point of water is more than freezing point boiling point freezing point سے زیادہ ہے کتنا زیادہ ہے کوئی پتہ نہیں اب لہٰذا یعنی quantity observation زیادہ accurate ہوتی ہیں اب next دیکھیں observer organize data and give statement observer کیا کرتا ہے اس نے جو biological problem کے بارے میں جو observation کی ہیں اس observation کی بنیاد پر ایک statement دیتا ہے اس statement کو ہم hypothesis کہتے ہیں hypothesis is tentative explanation of observation اب یہ اس observation کی tentative explanation ہے یعنی غیر یقینی explanation ہے جو کہ صحیح بھی ہو سکتی ہے اور غلط بھی ہو سکتی ہے بعد میں experiment کی بنیاد پر اس کو صحیح ثابت بھی کیا جا سکتا ہے اور غلط بھی کیا جا سکتا ہے اب ہم next دیکھتے ہیں methods of forming a hypothesis hypothesis کو دو طرح سے بنایا جا سکتا ہے deductive reasoning اور inductive reasoning deductive reasoning کو ہم پہلے دیکھتے ہیں اس میں ہم کیا کرتے ہیں یہ move کرتے ہیں general to specific یعنی کسی general information سے general statement سے ہم کسی specific information کو reduce کرتے ہیں specific point کو اخذ کرتے ہیں اس میں if اور then کی logic استعمال ہوتی ہے یعنی اگر ایسا ہے تو پھر ایسا ہوگا مثلا اس کی مثال ہے if we accept all birds have wings اگر ہم مان لیں کہ تمام پرندوں کے پر ہیں اب یہ دیکھیں all birds یہ ایک general statement ہے تمام پرندوں کے بارے میں اب ہمارے پہلی observation ہے sparrow are birds ہم نے sparrow کو دیکھا اور ہمیں پتا چلا کہ یہ ایک پرند ہے اب ہمارے پاس ایک پیچھے general information موجود ہے کہ تمام پرندوں کے پر ہیں sparrow کو دیکھا پتا چلا sparrow پرندہ ہے تو ہم اس information کی بنیاد پر ایک نتیجہ اخذ کریں گے then we conclude ہم conclude کریں گے that sparrow have wings اب دیکھیں ہم نے تمام پرندوں کی information سے صرف ایک sparrow یعنی general to specific ایک specific information اخذ کر لی کہ sparrow کیا ہے اس کے کیا ہوں گے اس کے wings ہوں گے اس کے پر ہوں گے اب دوسری طرف آ جاتے ہیں inductive reasoning یہ move کرتی ہے specific to general یعنی ہم کسی specific information سے general statement کو اخذ کرتے ہیں مثلا if we know sparrow have wings and birds اگر ہمیں پتا چلے کہ sparrow کے پر ہیں اور وہ ایک پرند ہے اب دیکھیں یہ ایک specific information ہے sparrow کے بارے میں اب ہماری observation ہے we know eagle, parrot, hoof, crows are birds ہم نے دیکھا ان پرندوں کو اور ہمیں پتا چلا یہ birds ہیں then یعنی ہم conclude کر لیں گے کیونکہ ہمیں sparrow کے بارے میں پتا چلا تھا کہ وہ bird ہے اور پتا تھا اس کے پر ہیں تو ان کو ہم نے دیکھا اور دیکھا یہ birds ہیں تو ہم conclude کریں گے then we conclude that all birds have wings کے تمام پرندوں کے پر ہوتے ہیں کیونکہ چڑیا ایک پرندہ تھا اس کے پر ہیں لہٰذا تمام پرندوں کے پر ہوتے ہیں تو ہم نے sparrow یعنی ایک specific سے general information کو اخذ کیا اب یہ کچھ دوسرے طریقے ہیں hypothesis کو بنانے کی اس کو آپ نوڈ کر لیں اب کسی بھی hypothesis کو experiment کے ذریعے صحیح یا غلط ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے any hypothesis tested again and again یعنی کسی بھی hypothesis کو بار بار test کیے جائے never falsified اور وہ کبھی بھی غلط ثابت نہ ہو forming further hypothesis اور وہ مزید hypothesis بنائے تو وہ کیا بن جاتا ہے وہ theory بن جاتی کیسے جی a series of hypothesis spotted by results of many tests یعنی کوئی hypothesis کی series جو بہت سارے test بہت سارے تجربات اس کو sport کریں اسے ہم کہتے ہیں theory اب theory کے بعد بھی theory that may suggest new and different hypothesis یعنی کچھ theories ایسی ہوتی ہیں جو مزید hypothesis بناتی ہیں انہیں ہم کہتے ہیں productive theory یعنی ایسی theory جو مزید hypothesis بنائے اسے ہم productive theory کہتے ہیں اب productive theory بن جانے کے باوجود scientists اس کو غلط ثابت کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں بار بار اس پر experiment کرتے رہتے ہیں اب دیکھیں اب productive theory جس پر experiment کرنے کے باوجود وہ غلط ثابت نہ ہو اسے ہم کیا کہتے ہیں if a theory survive in skeptical approach skeptical approach کہتے ہیں یعنی شاکوالا مغولی یعنی اس پر بار بار تجربات کیے جائیں اسے شخص کی نگاہ سے دیکھا جائے تو پھر بھی وہ survive کریں غلط ثابت نہ ہو and continue to be supported by experimental evidence وہ تجربات اسے سپورٹ کریں it becomes scientific law تو یہ ایک scientific law بن جاتا ہے scientific law is uniform or constant fact of nature تو scientific law ایک uniform حقیقت ہے ایک مستقل حقیقت ہے نیچر کی it is an irrefutable theory اسے ہم یعنی scientific law کو irrefutable theory بھی کہتے ہیں یعنی ناقابل تردید theory جو کبھی بھی غلط ثابت نہیں ہو سکتی تو یہ scientific law کے اب کہہ لیں کہ جو criteria بڑی مشکل ہے بہت زیادہ مشکل ہے tough ہے اسی وجہ سے بیالوجی کے اندر صرف دو laws ہیں ایک ہے ہارڈے وین برگ law اور ایک ہے مینڈلز law of inheritance ان کو ہم نیکس سیکنڈ یئر میں ڈیٹیل میں ڈیسکس کریں گے تو یہ تھا آج کا لیکچر امید آپ کو سمجھائی ہوگی ملتے ہیں نیکس لیکچر کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ